پاکستانی عوام سپریم کورٹ کے جس کا حق تھا اسے وہ حق واپس کر کے اس امارت کے اور اس ادارے کے وقار میں اضافہ کیا ہے یہ آدھا کام ہوا ہے آدھی کامیابی ہے ہمیں ہمارا پورا منڈیٹ اور ہمارا لیڈر بار چاہیے پچیس کلوڑ عوام کو عمران خان بار چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی انصاف مکمل نہیں ہوا جب تک موم سینتالیس کے لوگوں کو یہ عوام کے منڈیٹ ڈاکہ مارے ہوئے چوری شدہ منڈیٹ کو جب تک بحال نہیں کرتی ہے عدالت آج ہم نے ایک قانونی جنگ جیتی ہے اب ہمیں سیاسی جنگ بھی جیتنی ہے میں مطالبہ کرتا ہوں الیکشن کمیشن فوری طور پر مصطفی ہو جائے ناظرین سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی آج یہ مان لیا ہے کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت تھی اور رہے گی مقصود سیٹیں تحریک انصاف کو دیتے ہوئے سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ جملہ بھی سامنے آیا ہے آج کی عدالتی فیصلے کو پاکستان تحریک انصاف اپنے سیاسی بیانیے کی جیت کہہ رہی ہے الیکشن سے پہلے اور بعد میں پی ٹی آئی کا یہی موقف راہ ہے کہ الیکشن کمیشن بائسٹ ہے اور پی ٹی آئی کا راستہ روکنے کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اس فیصلے کے بعد حکمران اتحاد کی دو تہائی اکثریت کا خواب چکنا چور ہو گیا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ مسلم لگ نون ہو پیپلز پارٹی ہو یا پھر ایمکی ایم ان جماعتوں کی طرف سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر تنقید کی جا رہی ہے بلکہ عدالت کی غیر جانمداری پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں حکومتی راہنما ذرا دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں لادلائزم آج دن تک پرویل کر رہا ہے آج کے اس فیصلے سے آپ کو گوڈ ٹو سی یو کی جھلک بھی بہت نظر آئے گی میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس فیصلے سے پاکستان میں آئین قانون جمہوریت اس کو ناقلافی نقصان پہنچا ہے جو مانگنے والے نے فریادی نے پی ٹی آئی کے حق میں تو یہ فیصلے مانگے ہی نہیں جو فیصلے کیے گئے قانون جو ہے وہ ریویو کا موقع فراہم کرتا ہے لیکن جب تفصیلی فیصلہ آ جائے گا اس فیصلے کو دیکھا جائے گا اور اس کے بعد لیگل ٹیم جو ہے وہ گورنمنٹ کو جو ایڈوائز کرے گی تو اس کے مطابق جو ہے وہ پھر آگے بڑھا جائے گا ناظرین سوال یہ ہے کہ جب عدالتی فیصلے سے حکومت گرنے کا کوئی خطرہ نہیں تو پھر حکمران اتحاد کی طرف سے اتنا سخت ریاکشن کیوں ہے یہ بات تو اپنی جگہ ہے کہ حکمران اتحاد قومی اسمبلی میں ملی بائیس اضافی مقصود سیٹوں سے محروم ہو جائے گا جبکہ تحریک انصاف ایوان میں ایک بڑی قوت بننے جا رہی ہے کرنٹ پارٹی پوزیشن کے اگر ہم بات کریں تو عدالتی فیصلے کے بعد حکمران اتحاد کے پاس قومی اسمبلی میں دو سو دس نمبرز ہیں جبکہ اپوزیشن ایک سو پچیس نمبر تک پہنچے گی حکمران اتحاد کی جماعتوں کی مجموعی نشستیں دو سو آٹھ بنتی ہیں اور دو تہائی اکثریت کے لیے دو سو چوبی سیٹے چاہیے کیونکہ کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے دو تہائی اکثریت درکار ہوتی ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد مقصوص نشستیں باقی تمام جماعتوں میں تقسیم کر دی گئی تھی تو حکمران اتحاد کو دو تہائی اکثریت مل گئی تھی لیکن سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کے بعد یہ تعداد دوبارہ سے دو سو آٹھ ہو گئی ہے کاؤنسل کی قومی اور سبائی اسمبلی کی مقل مقصوص نشستوں کی جو تعداد ہے وہ اٹھتر ہے جن میں تئیس قومی اسمبلی جبکہ باقی سبائی اسمبلیوں کی ہیں یعنی خیبر پختونخواہ اسمبلی کی ستائیس پنجاب اسمبلی چھبیس اور دو سندھ اسمبلی سے ہیں سوال یہ ہے کہ حکمران اتحاد کو پی ٹی آئی کو اس کا جمہوری حق ملنے پر اعتراض کیوں ہے عدالتی فیصلے کے ملکی سیاست پر کیا اثرات ہوں گے تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم قانونی جنگ جیتے ہیں سیاسی جنگ جیتنا باقی ہے کیوں حکمران اتحاد یہ سمجھ رہا ہے کہ اس فیصلے کو وہ کیوں لادلائزم کے طور پر دیکھ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کو ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے اسی پر میں بات کروں گی مجھے جوئن کر رہے ہیں مسلم لگنون کے سینئر آنما میاں جاوید لطیف صاحب السلام علیکم بہت بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا جاوید لطیف صاحب کیا آپ بھی اس فیصلے کو لادلائزم کے طور پر دیکھتے ہیں گوٹو سی یو اس تناظر میں دیکھتے ہیں دیکھیں شازیہ دو چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انصاف ہوتا ہے وہ کبھی کسی کو دیکھ کے نہیں انصاف ہوتا بلکہ انصاف آئین قانون کے مطابق ہوتا ہے انصاف ہوتا ہے مکمل انصاف انصاف یہ نہیں ہوتا کہ یہ حصہ آئین قانون کے مطابق ہوگا اور یہ حصہ سوشل میڈیا کو دیکھ کے ہوگا یہ اس طرح کے فیصلوں سے اور آج کا جو فیصلہ ہے دیکھیں اس سے پاکستان کے اندر حیجانی کیفیت میں اضافہ ہوا اس سے سیاسی عدم استحقام بڑھا ہے اور اس کی وجہ وجہ دو ہیں دیکھیں اگر آٹھ فروری کے انتخابات کو دیکھا جائے یہ بات میں صبح سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ قانون تھا اور آج تک موجود ہے کہ تین دن کے اندر اندر ازاد میمبر جو ہیں وہ کسی جماعت کو جائن کرنا ان پر لازم ہے آپ یہ دیکھیں کہ جائن ہوا پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا حلف نامہ دیا اور آج جو فیصلہ ہے اس کی روشنوی میں اگر پندرہ دن مزید دے دیئے گئے ہیں کہ آپ پہلا حلف نامہ چھوڑ کے آپ نیا حلف نامہ دے کے کسی اور جماعت کو جائن کر سکتے ہیں اور اس پر کوئی قدغن نہیں ہوگی تو پھر مجھے یہ بتانے کی ہمت آئے گی نا کہ بھئی آئین کی تشریح کرنے والے اگر آئین لکھنا شروع کر دیں آئین ری رائٹ کرنا شروع کر دیں تو پھر آئین کی تشریح کون کرے گا اور آئین قانون بنائے گا کون سا آدارہ پھر کیا میں یہ پوچھنے میں حق بجانم نہیں ہوں گا کہ نواز شریف کو 62-63 پہ ہٹایا گیا تھا کوئی پنامہ میں نہیں ہٹایا گیا تھا یہ کہہ کہ ہٹایا گیا تھا کہ آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ جو لی وہ شو نہیں کی بھلے آپ نے نہیں بھی لی پھر بھی آپ کو شو کرنی چاہیے آپ 62-63 پہ پورے نہیں اترے لہٰذا آپ پرائیم نسٹر نہیں رہ گئے دو تائی اکسریت رکھنے والے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سنی اتحاد کاؤنسل نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی کوئی مانگی نہیں سیڑ بات یہی کہ آج سپریم کورٹ میں بیس پر بات ہوئی کہ سنی اتحاد کاؤنسل نے تو بطور جماعت الیکشن لڑا ہی نہیں ان کے تو چیئر میں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا ایک جماعت الیکشن لڑی نہیں لڑا ہی ہے تو وہ کس حیثیت میں مخصوص نشستوں کا بول سکتی ہے تحریک انصاف کا جو حال ہو وہ آپ کے سامنے ہے تحریک انصاف کو بطور سیاسی جماعت الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا سب کو آزاد امیدواروں کو کسی کو چمچا کسی کو توا کسی کو کس کے پر تو الیکشن لڑایا گیا نہیں نہیں شازیہ اس طرح نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی ہیرنگ بھی آپ سن لیں اور فیصلے کو بھی دیکھ لیں جب ایک سنی اتحاد کاؤنسل نے الیکشن ہی نہیں لڑا تو درہاز تو ان کی ہے پرٹیشن تو ان کی ہے اور پھر جن کی پرٹیشن نہیں ہے آپ ان کے حق میں فیصلہ دے رہے ہیں چلیں اس سے آگے چلتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ پندرہ دن کا جو ایک ان کو دے رہے ہیں ٹائم دے رہے ہیں تو پھر میرے عزیز میرے بھائیوں کو میرے انتہائی مغترم جو فیصلہ دینے والے ہیں میرے ان کی خدمت میں گزارش ہوگی کہ یہ تین دن کی جو قدغن تھی جو قانون آئین تھا پاکستان کا وہ ختم ہو گیا اور اگر ختم ہو گیا تو پھر تو ٹھیک ہے پھر آئین قانون بنانے والے تو تشریح کرنے والے ہوئے نا آج آئین ری رائٹ ہوا نا اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میں اس فیصلے کو کس ترازر میں دیکھوں گا اور پھر مجھے یہ بھی بتائیں کہ کیا آج یہ کہا گیا کہ چھے مئی سے پہلے تک تو جو سپیشل سیٹیں تھیں وہ انٹیک تھے وہ لوگ ممبر تھے چھے مئی کے بعد نہیں ممبر ہے کیا آپ پھر صدارتی سدارتی الیکشن کو یا سینٹ کے الیکشن کو آپ تحفظ دے رہے ہیں یہ غیر آئینی نہیں ہے آج سپریم کورٹ نے میاں صاحب یہ بھی بات کی کہ الیکشن کمیشن کیسے کسی کو اس کے نام سے محروم کر سکتا ہے نشان لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں اپنی جماعت کے نام پر الیکشن ہی نہیں لڑ سکتے تو اگر تحریک انصاف کے پارٹی الیکشن کمیشن بھی کہتا ہے کہ تحریک انصاف بطور پارٹی تو ہمارے پاس ریجسٹر ہے تو اگر پارٹی بطور تحریک انصاف الیکشن کمیشن میں ریجسٹر ہے تو آپ لوگ کیوں اس بات کو سمجھنے سے کاثر ہیں کہ مقصود نشستوں کا تحریک انصاف کئی تھا شازیہ میں تو اس بات کو سمجھنے سے کاثر نہیں ہوں میں تو سمجھ رہا ہوں میں تو کہتا ہوں کہ اخلاقی طور پہ جو سیٹیں جن کی بنتی تھی انہی کو ملنی چاہیے صحیح میں یہ کہتا ہوں کہ کیا کسی کی خواہش پہ آپ یا ایک مقبولیت کو دیکھتے ہوئے آئین قانون بدلتے ہیں یا آئین قانون نام کی کچھ چیز رہنی چاہیے کیا آئین قانون آپ کو اجازت دیتا ہے جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور پھر کیا آئین قانون آپ پہ قدرن لگاتا نہیں ہے کہ آپ اپنے الیکشن کس طرح کروائیں گے اور جب تک وہ آپ کلیریٹی سے وہ چیزیں ثابت نہیں کریں گے کس کی خواہش پر فیصلے ہو رہے ہیں مجھے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے کس کی خواہش پر فیصلے ہو رہے ہیں جی کس کی خواہش پر فیصلے ہو رہے ہیں آپ جس طرح خود کہہ رہی ہیں کہ آپ کس طرح روک سکتے ہیں کہ کسی کی جماعت کو سپیشل سیٹیں دینے سے تو کس کی خواہش ہے ظاہر ہے پی ٹی آئی کی خواہش ہے کہ ہمیں سیٹیں ملنی چاہیے مگر آئین قانون رکابت نہ بنے پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آئین قانون کا حسن اتفاق ہے کہ وہ عمران خان صاحب کسی جاج کولل کر رہے ہیں کسی الیکشن کمیشن اور یہ الیکشن کمیشن یہ وہ الیکشن کمیشن ہے آپ کو یاد ہوگا ڈسکا کا زمنی الیکشن ہوا تھا جہاں سے عمران خان سے بندے کو الیکشن جتوانا چاہتے تھے انہوں نے بے نکاب کر دیا یہاں سے پڑا شروع ہو گیا مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کے لیے ہر چیز جائز ہے اور کسی دوسرے کے لیے آئین قانون بھی نہیں ہونا چاہیے یا انصاف ہے یا ایسا انصاف آپ چاہتے ہیں تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ تحفظ دیا گیا ہے صدر کے الیکشن کو سینٹ کے الیکشن کو اس میں فائدہ تو آپ لوگوں کا ہے تو پھر آپ لوگ اس کو جا کے چیلنج کر دیں بھائی بھائی مجھے یہ بتائیں کہ میں چیلنج ہی کرتا جاؤں اور آپ انصاف نہ کریں یہ کیسا مزاق ہے کہ مطلب آپ کو نظر نہیں آرہا فیصلہ تو آپ دے رہے ہیں فیصلہ آپ کرنے والے ہیں اور از خود نوٹس بھی آپ لینے والے ہیں اپیل لے کے کوئی اور گیا ہے فیصلہ کسی اور کے حق میں آپ دے رہے ہیں جو پورے افسانے میں کیا سیاسی بنیادوں پہ جب انصاف ملنا شروع ہو جائے گا تو پھر شازیہ اداروں پہ اعتماد کہیں یہ وہی بندوپس تو نہیں جس بندوپس کے تحت آپ لوگوں کو حکومت دی گئی بقول آپ کے کہ ہمیں ایک بندوپس کے تحت حکومت دی گئی تو یہ بھی کوئی بندوپس تھی ہوا ہے نہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا بغیر ثبوت کے تو میں کبھی بات کرتا نہیں ہوں مگر میں جو اندیشہ ہے جو پوری قوم کہہ رہی ہے جو قانون دان کہہ رہے ہیں میں تو وہ بات کر رہا ہوں میں تو سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں کہ اگر چھے مئی سے پہلے وہ الیجیبل تھے ووٹ کاسٹ کر سکتے تھے وہ میمبر بھی تھے تو چھے مئی کے بعد ختم ہوئے ہیں تو چھے مئی سے پہلے جو ان کا ایکٹ تھا ایک صدر کا الیکشن ایک بڑا الیکشن ہے ایک چیف اگزیکٹیف کا الیکشن ہے سینٹ کا الیکشن چیئرمن کا ہے تو آپ کس طرح ان کو اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ ووڈ تو کاسٹ کر لیں مگر آج ان کو ڈی سیٹ بغیر سنے کر دیں آپ صحیح آپ کو لگتا ہے کہ اس سینریو میں جب کچھ ارینجمنٹ آپ لوگوں کے لیے ہو رہے ہوں کچھ پی ٹی آئی کے لیے ہو رہے ہوں تو ایسے میں یہ حکومت آپ لوگ اپنی مدت پوری کریں گے کیونکہ آپ آپ بھی آئی روز پروگرامز ہم آپ کی سنتے ہیں باتیں آپ کہتے ہیں کہ اگر پارٹی بچانی ہے تو ریاست نہیں بچے گی اگر ریاست بچانی ہے تو نہ سیاست بچے گی نہ پارٹی بچے گی تو اتنی زیادہ کنفیوزن میں پھر آپ نواز شریف صاحب کی خاموشی پر بھی صرف آپ نہیں سب لوگ اس پر سوال اٹھاتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے جب فیصلے ہوتے ہیں نواز شریف صاحب اس میں شریک نہیں ہوتے ہیں نواز شریف صاحب بولتے نہیں ہیں عوام کے سامنے آتے نہیں ہیں تو یہ فیصلے سارے ہو کر رہے ہیں تو ایسے میں پارٹی کی پوزیشن ہے کیا نہیں شازیہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ تھوڑا پیچھے جائیں یا آج کی بات کر لیں جب کبھی پاکستان معاشی طور پر سنبھلنے لگتا ہے اور یہ حسن اتفاق کہہ لیں کہ جب بھی سمجھ لینے لگتا ہے مسلم لیگ کی حکومت ہوتی ہے اور مسلم لیگ کی حکومت ہوتے ہوئے پھر جس طرح کا دوزار چودہ کا آرینجمنٹ ہوتا ہے پھر دوزار ستارہ کا نتیجہ آپ دیتے ہیں پھر دوزار اٹھارہ لے آتے ہیں پھر سی پیکٹو فیس ٹو کا شروع کرنے کا اعلان ہوتا ہے اور پھر اس طرح کا جو محول بن جاتا ہے یا جس طرح کا سیاسی فیصلے آنے شروع ہو جاتے ہیں تو اس سے نقصان ریاست کو ہو رہا ہے اب دیکھیں جو آپ بات کر رہی ہیں کہ مسلم لیگ کو نقصان ہوگا مقبولیت کو نقصان ہوگا ہمارے نظریہ کو نقصان ہوگا نواز شیف کو نقصان ہوگا اب بات اس سے آگے چلی گئی ہے بات ریاست تک آگئی ہے ریاست اللہ کرے بچ جائے گی تو مسلم لیگ بچ جائے گی مسلم لیگ کی مقبولیت پھر سے مل جائے گی مگر خدا نہ خاصتہ ریاست کو کو نقصان پہنچے گا تو میں اپنی مقبولیت کو کیا کروں گا جس طریقے سے فیصلے ہو رہے ہیں آپ آئی ایم ایف کی مثال لے لیں آئی ایم ایف کی باتیں مان کر ان کی ساری شرائط مان کر جس طریقے سے فیصلے ہو رہے ہیں آپ کو لگتا ہے ریاست بچے گی دیکھیں میں بڑا کلیر ہوں کہ مالیاتی اداروں سے جس طرح کی نگوشیشن ہو رہی ہے یا جس طرح کے معاہدے ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کون سی قوتیں ہیں یہ وہ قوتیں نہیں ہیں جو کانگریس میں اکثریت میمبر کی بلکہ 99% میمبر کی قرارداد منظور کرواتے ہیں پھر یہ قوتیں نہیں ہیں کہ جن کے حوالے سے آج کوئی بات کرے اور ان سے ان کی طرف سے ریاکشن آئے یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے اور ہم سائفر لہ رہے ہیں اور ان پہ الزام لگائیں اور ان کی طرف سے جواب آنے کی بجائے قرارداد اس بندے کے حق میں آجائے یہ ساری چیزیں پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے یہ سارے یہاں کی قوتیں کر رہی ہیں جو امریکہ میں اقوام متحدہ میں کانگریس میں جو قراردادیں منظور ہو رہی ہیں یہ یہاں سے یہاں کی قوتیں کر رہی ہیں دیکھیں یہاں سے مختلف لوگ کندہ پیش کرتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ عالمی قوتیں پاکستان کے اندر اپنی خواہشات یا اپنی ضرورت کا امپلیمنٹ کروانے کے لیے محول ایسا نہ بنا لیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آئی ایم ایف سے عمران خان جو ہیں وہ معاہدہ ختم نہ کرتے تو دوسرے معاہدے کے لیے اتنی کڑی شرائط آپ کو قبول نہ کرنی پڑتی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ مجھے سے شخص کے ساتھ بہت مسلم لگنون کے سینر رہنما میاں جعوید لطیف صاحب میرے ساتھ بہت شکریہ آپ کا مجھے بریک لینی ہے واپس آتیں وقت کے بعد ناظرین طویل سماتوں باریک دلائل اور ججز جس کے اختلافی نوٹ کے ساتھ ملکی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو مقصود سیٹوں کا حق دار قرار دیا ہے جیسے حکمران اتحاد کی ایوان میں دو تہائی اکثریت تو گئی ساتھ ہی تحریک انصاف کے الیکشن کمیشن کے خلاف بیانیے کی بھی جیت ہوئی ہے ججز کا فل کورٹ بیٹھا جن میں تیرہ میں سے پانچ ججز تحریک انصاف کے موقف سے مطمئن نہیں ہوئے جبکہ آٹھ ججز نے تسلیم کیا کہ ریزرف سیٹ تحریک انصاف کا حق ہے جن پانچ ججز نے فیصلے سے اختلاف کیا وہ بھی الیکشن کمیشن کے خلاف رہے اور سیٹوں کو سنی اتحاد کانسل کی بجائے پی ٹی آئی کا ہی حق قرار دیا فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا جس میں الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کا سنی اتحاد کانسل کو مقصود سیٹیں نہ دینے کے فیصلے کو کل ادم قرار دیتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی اور ہے انتخابی نشان نہ ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے تمام جو رائٹس ہیں حقوق ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں پی ٹی آئی ریزرف سیٹ سے محروم رکھنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ خلاف آئین ہے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی پی ٹی آئی آئینی اور قانونی طور پر قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں مخصوص نشستیں حاصل کرنے کی اہل ہے عدالتی فیصلے میں ان انتالیس ارکان کو پی ٹی آئی کا منتق بروکن قومی اسمبلی تصور کیا گیا جنہوں نے اپنے کارکزات نامزدگی میں تحریک انصاف کے ساتھ الہاق کا لکھا تھا جن باقی اکتالیس ارکان جنہوں نے کوئی پارٹی کا الہاق کسی کے ساتھ بھی ظاہر نہیں کیا انہیں پندرہ دن دیئے گئے ہیں کہ وہ بیان حلفی جمع کرائیں تاکہ وہ کسی پارٹی کا حصہ بنے جسٹس منصور علی شاہ جسٹس اتر من اللہ جسٹس منی بختر جسٹس آئیشہ ملک جسٹس حسن عزر رزوی جسٹس شاہد وحید جسٹس محمد علی مزر اور جسٹس عرفات سعادت نے سنی تحاد کانسل کی درخواست کے حق میں فیصلہ دیا جبکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت پانچ ججز نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا چیف جسٹس نے فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ سنی تحاد کانسل نے الیکشن نہیں لڑا تو اسی ریزرو سیٹس کیسے مل سکتی ہیں چیف جسٹس نے فیصلہ دیا کہ قانون سے بالاتر کسی سیاسی جماعت کو ریائت نہیں دی جا سکتی آٹھ رکنی اکثریتی فیصلے سے خلاف کرتے ہوئے جسٹس یائی آفریدی نے لکھا کہ سنی تحاد کانسل آئینی اور قانونی طور پر مقصود نشستوں کی اہل نہیں جبکہ پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت قانون اور آئین پر پورا اترتی ہے جسٹس یائی آفریدی نے مزید لکھا کہ جنہوں نے سرٹیفیکیٹ دیئے وہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں اسی تناسب سے انہیں مقصود سیٹیں ملنی چاہیے وہ امیدوار جنہوں نے دوسری پارٹیوں کو جوئن کیا انہوں نے عوام کی منچہ کے خلاف ورزی کی اختلافی نوٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی سیٹوں کا دوبارہ سے جائزہ لے اب جہاں پی ٹی آئی اس فیصلے کو اپنی جیت کہہ رہی ہے قانونی ماہرین سپریم کورٹ کے فیصلے کو آئین کے قانون کے مطابق قرار دے رہے ہیں وہیں پر حکمران اتحاد عدالتی فیصلے پر تنقید کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو وریلیف ملا جو پی ٹی آئی مانگا ہی نہیں وفاقی وزیر قانون آزم وزیر تارٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پریس کانفرنس کی اور کہا کہ عدالتی فیصلہ آئینی تشریح سے آگے نکل گیا ہے جو بادی و نظر میں ریلیف دیا گیا ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کو دے دیا گیا جو کہ نہ تو درخواست گزار ہیں نہ انہوں نے یہ ریلیف مانگا نہ انہوں نے یہ تقاضی کیا تو ہسٹری میں جاتے ہوئے تکلیف دے بات یہ ہے میرے لیے بطور ایک قانون کے اور آئین کے طالب علم کے کہ اپیرنٹلی یہ لگتا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 کی تشریح ہونے کی بجائے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے انہیں ری رائٹ کر دیا گیا ہے سر نو تحریر کیا گیا ہے آزم نظیر تارڈ نے یہ بھی کہا کہ حکومت کابینہ میٹنگ میں فیصلے پر نظر سانی دائر کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے گی مسلم لیگ نون یہ اعتراض اٹھا رہی ہے کہ عدالتی فیصلہ آئینی تشریح کی بجائے آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے پیپلز پارٹی کے شرجیل میمن بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کا فیصلہ بھی گوڈ ٹو سی یو جیسا ہے یعنی عمران خان کل بھی لادلہ تھا آج بھی لادلہ ہے سوال یہ ہے کہ حکمران اتحاد کا یہ اعتراض کتنا ویلڈ ہے یا حکومت فیصلے پہ تنقید کر کے عدالتی فیصلے کو ایک سیاسی رنگ دینا چاہ رہی ہے عدالتی فیصلے کے بعد یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آج کا جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کیلئے کتنا بڑا چیلنج ہے اور اب وہ مقصود سیٹوں کی تقسیم کیسے کرے گا عدالتی فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے چیف الیکشن کمیشن سے سطیفے کا مطالبہ کرنا کیا درست ہے پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو سنیت اتحاد کانسل میں باقاعدہ شامل ہو چکے ہیں ان کا کیا بنے گا فیصلہ حق میں آنے کے باوجود پی ٹی آئی کو مقصود سیٹیں ملنے کے لیے کیا مزید بھی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پی ٹی آئی تو اس فیصلے پر خوش ہے مگر سینیٹر فیصل واؤڈا یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتی فیصلے کا پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا اور پھر جو صدارتی الیکشن اور سینیٹ کے الیکشن پر اس کا کیا اثر پڑے گا جبکہ آج فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اس فیصلے کا اطلاق 6 مائی 2024 کے بعد سے ہوگا میں بات کروں گی مجھے جوائن کر رہے ہیں تحریک انصاف کے رانوما انتظار حسین پنجوتا صاحب السلام علیکم بہت بہت شکریہ انتظار حسین صاحب یہ بتائیے گا کہ کیوں حکمران اتحاد یہ سمجھ رہا ہے وفاقی وزیر قانون بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ان کو ری رائٹ کیا گیا ہے معاملہ ان کی تشریح سے بھی آگے نکل گیا ہے اور ان کا یہ جو پوائنٹ ہے کتنا ویلیڈ ہے کہ جنہوں نے کوئی درخواست ہی نہیں دی جنہوں نے کوئی ریلیف مانگا ہی نہیں اس کو ریلیف دے دیا گیا بہت شکریہ آپ کا شازیہ ان کی موں سے حکمران اتحاد کے موں سے آئین کا لفظ بھی سننا ایسے ہے جیسے ان کو شرم شاید بالکل ان کی ختم ہو چکی ہے بڑے فسوس کے ساتھ میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ جس طرح سے قانون کی دھجیاں پچھلے دو سال سے انہوں نے خود اڑائی ہیں اور جو مزاق انہوں نے پارلیمان کا بنا کے رکھ دیا ہے اور جس طرح کی لیجسلیشن یہ لے کے آئے ہیں اور جس طرح کی ان کے پلانز تھے ان کے تمام پلانز کی اوپر پانی پھر گیا ہے تو اب ظاہر ہے اس قسم کی یہ موشغافیاں بھی کریں گے اور الفاظ بھی استعمال کریں گے جو کہ سرسر زیادتی ہے ان ججز کے ساتھ جنہوں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسے دور کے اندر جو جبر کا دور ہے صحیح فیصلہ دیا ہے جب فیصلہ یہ آیا ہے تو اس کے امپلیکیشنز بڑے زیادہ ہیں سب سے پہلی چیز جو اس وقت ظاہر ہے وہ ہر زبان پر تھی اور ہر ایک کزین میں تھی کہ سب سے بڑا جو یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ ایکسٹینشن ہوگی ایکسٹینشن کا خواب چکنا چور ہوا وعدہ وعدہ ہوئے بیسیکلی تو جو ریجیم چینج کی گئی اس کے بعد جس جس کو غیر قانونی وعدہ کیا گیا تھا اس کے مطابق کافی نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے یہ تو بینیفیشریز ہو چکے ہیں اب کسی اور کی باری تھی تو ان کے خوابوں کو جو ہے وہ چکنا چور ہونا پڑا تو برداشت کریں ہم تو یہ کہیں گے ہم برداشت کر رہے ہیں پچھلے دو سال سے یہ آزم نظیر تارنس صاحب تو بکیل ہیں جیسے کہ جو لوگ باریک پوائنٹس کا میں سب کا جواب دوں گا جی جی جیسے کہ مقصود نشستیں سارے باریک پوائنٹس کا جواب دوں گا جس طرح سے یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ شامل ہو چکے اب ان کا پھر کیا بنے گا جنہوں نے بقاعدہ شمولیت اختیار کی ظاہر ہے اس سیٹیں تو پی ٹی آئی کو ملی ہیں دیکھئے یہ جو پوزیشن اس وقت ہے یہ جو لسٹ انیکسچر کے طور پر ہیں جن کے کاغذات نامزدگی کے اوپر جو ہے وہ لکھا ہوا تھا کہ وہ تحریک انصاف کے امیدوار ہیں اور فورٹی ون ایسے افراد ہیں یا ایسے میمبرز ہیں جن کے جو ازاد تھے جن کو ازاد ڈیکلیئر کیا گیا تو بیسیکلی تو ٹائم کو اور اس کلوک کو ریورس کیا ہے سپریم کورٹا پاکستان نے اس دن سے جس دن سے سمجھیں کہ ان کا نوٹیفیکشن اب ہوا ہے اور اب ان کے پاس ٹائم ہے ازاد امیدواران کے پاس کہ وہ سنی اتحاد کونسل میں جائیں پاکستان مسلم لیگ نون میں جائیں پیپرز پارٹی میں جائیں حالانکہ یہ سارے پیپرز پی ٹی آئی کے اور وہ انتالیس لوگ جنہوں نے پی ٹی آئی سے علاقشو کیا تھا وہ تو حق دار ہیں وہ تو شامل ہیں جی نہیں یہ فورٹی ون بھی ہمارے ہی کینڈیڈیٹ ہیں یہ بھی ہمارے ہی ووٹر ووٹوں سے آئے ہیں اور ہمیں یقین ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے کہنے کے اوپر ہی پچھلی دفعہ جو ہے وہ اس آئی سی کو جوائن کیا تھا تو اب چونکہ گریس پیریٹ دیا گیا ہے اس غلطی کو جو کہ تیرہ جنوری کو کی گئی اور اس کے الیکشن کمیشن نے اس کا ساتھ دیا آج کی جو ڈیبیٹس ہیں وہ کسی اور چیز کی اوپر تو ہنی نہیں چاہیے میرے خیال سے آج کی ڈیبیٹ کا جو بنیادی نکتہ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف آج کے فیصلے کو استعمال کیا جانا چاہیے ان کے کردار کے اوپر بات ہونی چاہیے کس طرح سے ان کو جرت کیسے ہوئی کہ وہ پاکستان کی عمام کا جو منڈیٹ ہے وہ کسی ایسی جماعت کو دے دیں جن کو عمام نے ووٹ ہی نہیں دیا اور پاکستان کے آئین کی ایسی تشریع کریں جس سے ایسی ہی جانی قفیت ہے پچھلے چھے ماہ سے جب سے یہ الیکشن ہوا ہے تو یہ تمام جو افراد اس کے ذمہ داران ہیں ان کے خلاف قانونی ایکشن ہونا چاہیے تو ہم نے تو آج ڈیمانڈ بھی کی ہے میرا پرسنل نظریہ یہی ہے کہ جن لوگ جن لوگوں نے اور سب کو پتا ہے کہ کون لوگ ہیں وہ چیف الیکشن کمیشنر کے علاوہ تمام ممبران ہیں ان کے خلاف قانونی کاروائی ہونی چاہیے اور ان کے خلاف آرٹیکل چھے لگنا چاہیے کیونکہ انہوں نے جو آئین شکنے کی ہے اس کا نقصان آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی آجانی کا فیعت کبھی نہیں آئی کہ ایک سب سے مقبول ترین سیسی جماعت ابھی جزوی طور پر ہمیں انصاف ملے آٹھ فروری کو جو ہمیں منڈیٹ دیا گیا تھا وہ اس میں سے صرف جزوی طور پر جو انہوں نے مانا ہے اس کا مکمل حصہ ہمیں ملا ہے ابھی تک جو ہم قریم کر رہے ہیں یا جو عوام نے ہمیں دیا تھا وہ ہمیں نہیں ملا کہا گیا کہ اس کا اطلاق چھے مائی دوہزار چوبیس کے بعد سے ہوگا ابھی ان سیٹوں کا ظاہر ہے جب سینٹ کے الیکشن ہوئے صدارتی الیکشن ہوئے ان پارٹیوں نے تو ظاہر ہے فائدہ اٹھایا کیونکہ مقصود نشستیں ان کو ملی تو اس کا پھر کیا بنے گا وہ فائدہ تو ان کو ہو گیا تو یہ بھی بڑا سوال اٹھ رہا ہے کہ سینٹ الیکشن ابھی جعوید لطیف صاحب میرے پروگرام میں تھے وہ کہتے ہیں پھر آپ نے اس کو تحفظ دیا کوئی پلاننگ تھی جس کے تحت تحفظ دیا گیا صدارتی الیکشن کو یا سینٹ کے الیکشن کو اس کا پھر کیا ہوگا دیکھئے اس وقت قانونی طور پر اگر آپ پوزیشن دیکھتے ہیں تو سینٹ الیکشن ہو یا صدارتی الیکشن ہو یہ تمام الیکشن الیگل تھے اور الیگل ہیں ان کو دوبارہ سے ہونا ہوگا کیونکہ یہ ایک ایسا جتنے بھی انہوں نے یہ پلاننگ بیسیکلی تو تھی کہ صدارتی الیکشن سے لے کر اور ریزارف سیٹس اور باقی سینٹ الیکشن تو یہ تو بیسیکل ٹو تھرڈ میجارٹی حاصل کرنے کے اللیگل اور غیر قانونی یہ بھی جو میں کہوں گا کہ یہ بھی فارم فورٹی سیون کی زینٹ کے الیکشن بھی ہوئے تھے اور اسی بنیاد کے اوپر جو ہے انہوں نے یہ ریزارف بنائے تھے کیا یہ نکتہ بھی پھر ڈسکس ہوا یہ نکتہ بھی ڈسکس ہوا سپنے کورٹ میں سینٹ کے الیکشنز کو دیکھ دیکھئے نہیں دیکھئے یہ بالکل ایک پوائنٹ آف ٹائم کی اوپر یہ نکتہ ضرور ڈسکس ہوا تھا لیکن اس کو جو شورٹ آرڈر ہے اس کے اندر اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے لیکن چونکہ اس کلوک نے ریورس ہونا ہے اس کلوک نے پیچھے جانا ہے اس کلوک نے وہاں جانا ہے جہاں سے مخصوص نشستیں ملیں گی ہاؤس مکمل ہوگا تو اس کے بعد الیکشن کی باری آتی ہے تو کوئی بھی الیکشن ہو سردارتی الیکشن ہو یا سینٹ کے الیکشن ہو جب تک ہے ہاؤس مکمل نہ ہو وہ الیکشن نہیں ہو سکتا ان ریزارف سیٹوں کی غلط تقسیم کی بنیاد کی اوپر جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں وہ تمام الیگل ہیں ان کو واپس دوبارہ سے ہونا ہوگا انتظار ساں بڑی سٹرانگ پوزیشن ہو جائے گی یہ مخصوص نشستیں ملنے کے بعد آپ لوگوں کی ظاہر ہے پارٹی پوزیشن سٹرانگ ہو جائے گی تو آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ ابھی بھی موقع ہے اتحادیوں کو دوسری پارٹیز کو اپنے ساتھ ملانے کا حکومت بنانے کا آپ سمجھتے ہیں یہ موقع ہے یا یہ موقع بنایا جا سکتا ہے دیکھئے شازیہ اس وقت ہم پھر سے اس دو رائے کے اوپر کھڑے ہیں کیونکہ ہمیں جو منڈیٹ ملا ہے عوام کی طرف سے آٹھ فروری کو وہ ہمیں اس میں کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی تھی اب وہ لوگ جنہوں نے ہمارا منڈیٹ چورایا ہے اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم مورالی کس پوزیشن میں ہوں گے ہم کس طرح سے اس عوام کا سامنا کریں گے ہم کس مو سے ان کا سامنا کریں گے جنہوں نے ہمیں آٹھ فروری کو ہمارے اوپر اعتماد کیا تھا اور انہوں نے صرف اعتماد یہ نہیں کیا انہوں نے ہمیں جو ٹرسٹ شوک کیا تھا اس میں ہماری یہ زبنداری بھی دی تھی کہ ہم ان کے جو ٹرسٹ ہے جو ووٹس ہیں جو منڈیٹ ہے اس کی حفاظت کریں گے تو اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں آج تو پھر یہ ہمارے لیے تو ہماری ہونے نہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو نظریہ ہے وہ پاور پولٹکس یا حکومت حاصل کرنے کا نہیں ہے وہ اصول کی بات کرتے ہیں اگر حکومت حاصل کرنا ہی ہمارا مقصد ہوتا تو پھر اس وقت جب ہمیں ڈیلز آفر کی گئی تھی باجوہ صاحب کی طرف سے کہ چھے مہینے کے ایکسٹینشن دیں تو اس وقت ہمارے تو مسائل تمام حل ہوتے تھے اس کے بعد وہ آفر اگر ہم نے ٹھکرائی تو اس کے بعد آگے ہم نے خود پنجاب اسمبلی کو ڈیزولف کیا ہم نے پنجاب کی حکومت قربان کی ہم نے کے پی کے کی حکومت قربان کی تو ہم نے یہ جو قربانیاں دی تھی وہ اس لیے نہیں دی ان چوروں کے ساتھ ہم بیٹھیں گے آپ کی پارٹی کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ کچھ فیصلوں کا تحریک انصاف کو واقعی میں نقصان ہوا کچھ فیصلوں کی وجہ سے نقصان ہوا جیسے کہ پنجاب حکومت کو ختم کرنا کے پی سے حکومت کو ختم کرنا مجھے یہ بتائیں کہ فل کورٹ فیصلے کے خلاف ریویو پیٹیشن ہو سکتی ہے نظر سانی اپیل دائر ہو سکتی ہے جو حکومت سوچ رہی ہے کہ ابھی کیابنیٹ میں فیصلہ ہوگا دیکھیں کیابنیٹ کا فیصلہ کیابنیٹ یہ جالی کیابنیٹ کیا فیصلے کرے گی ریویو قانون کی اگر بات کی جائے تو سپریم کورٹ رولز کے مطابق ریویو فائل ضرور ہو سکتا ہے لیکن جو ریویو ہوتا ہے اس کے اندر جو سکوپ ہوتا ہے وہ بہت لیمٹیڈ ہوتا ہے یعنی ریویو کے اندر جو کلیریکل کوئی مسٹیک اگر رہ گئی ہے اور اگر کوئی شیئر نیگلیجنس ہوگی ہو ججز کے پارٹ پہ یا فیصلہ لکھواتے ہوئے کوئی غلطی ہوگی ہو تو اس کی کریکشن کے لیے ہوتا ہے کہ آل ٹوگیدر جو پرنسپلز آف لاؤ سیٹل کیے گیا ہیں آج کے فیصلے کے اندر یا جو ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی اس کے اندر تو ان کو ریورس جو ہے وہ بلکل نہیں کیا جا سکے گا ان فیکٹ اس وقت جو پوزیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں آر ججز نے لی ہے وہ ایسی پوزیشن ہے جو شاید پاکستان کی تاریخ میں اگر جو ڈیٹیل پہلے لے لیتی تو نہ آپ کبھی نظریہ ضرورت جیسی ٹرم سنتے نہ آپ کوئی اس قسم کی ٹرم سنتے کہ پاکستان کی جو ڈیٹیل نے تالے آزماؤں کے جو پچھلے کچھ حرصے سے عمران خان صاحب یہ موقف اپنا رہے تھے کہ جن بینچز میں قاضی فائزیسا صاحب بیٹھیں گے انہیں امید نہیں ہے آپ لوگ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ آپ لوگوں کو انصاف ملنے کی امید نہیں ہے بہرحال آپ لوگوں کو انصاف ملا ہے سپریم کورٹ سے ملا ہے اسی ادارے سے ملا ہے جس پر آپ لوگ تنقید کرتے تھے تو آپ نہیں سمجھتے تھے کہ جو آپ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے خلاف ہے سازش ہو رہی ہے وہ ایک جو سوچ تھی وہ غلط سوچ تھی شازیہ دیکھئے ہم نے کبھی ادارے کو پورے ادارے کے خلاف بات نہیں کی ہم نے مختلف انڈویجولز کی بات کی ہے ہم نے قاضی صاحب کے ان تمام فیصلوں کے باوجود ان کے اوپر اعتراض ایک قانونی ہمارا حق تھا ایک سپریم کورٹ کا آرڈر تھا اس کے مطابق اٹھایا ہے یہ جو ججز جس طرح سے سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ ہوا ہے اس دن ایک جج صاحب نے فرمایا تھا کہ چورٹ آرڈر تھوڑی دیر میں آ جائے گا تو اس کے بعد جتنی دیر تک اس کو روکا گیا ہے جس قسم کے ٹیکٹکس استعمال کیے گئے ہیں ججز کو پریشرائز کرنے کے لیے تو وہ سازش ہے وہ آپ کو نظر آنی چاہیے اس کی اوپر بات ہونی چاہیے ہم نے تو بڑا کلیرلی کہا ہے ہم ان ججز کی اوپر اس ان اداروں کی اوپر خان صاحب بلکو کلیرلی ہمیشہ یہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ میں کسی ڈیل کی ڈیمانڈ نہیں کرتا ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں جو فیصلہ آیا ہے اس میں بھی ججز کو پریشرائز کیا گیا دیکھئے میں تو ایک پوزیشن ہے جس کی بات کر رہا ہوں میں تو آپ کے سامنے فیکٹس رکھ رہا ہوں کہ اس دن جس دن یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تو اس فیصلے کے جب ججز اٹھ رہے تھے تو ایک جج صاحب نے فرمایا تھا یہ رپورٹ ہوئے ہے ہر طرف کے آج ہی اس کے جو شورٹ آرڈر ہے وہ آئے گا تو اتنا اگر انتظار کرنا پڑا ہے تو ضروری کوئی وجوہات نہیں ہوں گی جو تاریخ اس وقت سامنے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں اگر کوئی فیصلہ ہونے لگتا ہے تو ججز کے جو سٹینو گرافرز ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے تو یہ اس ملک کی ریسنٹ تاریخ ہے اور وہ ججز اب چھے ججز کے لیٹر کے اندر کس کیس کا ذکر کیا گیا ہے عمران خان کے ٹیریان وائٹ کیس کا ذکر کیا گیا ہے تو یہ ہمارے کیسز کے اندر پریشر کا نہ آنا ایک نئی بات ہوگی اب آنا تو ایک روٹین ہو چکا ہے اور جس طرح سے آج وہاں کانسٹویشن ایونیو کے اوپر جی جی میں نے کہا کانسٹویشن ایونیو کے اوپر ایک محول کریئٹ کیا گیا تھا وہاں پہ ایک ایسا محول بنایا گیا تھا جس سے لگتا تھا کہ شاید ملک میں کوئی امرجنسی نافذ ہونے والی ہے تو یہ تمام چیزیں اسی طرف لے کے جاتی ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف سازے شروع اس کو ثابت کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا مجھے بریک لینی ناظرین واپس آتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین سپریم کورٹ کے تحریری فیصلے بے جہاں الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کل ادم قرار دیا گیا ہے وہیں پر الیکشن کمیشن کی طرف سے دوسری سیاسی جماعتوں کو اضافی مقصوص نشستیں دینے کی نوٹفیکیشن کو بھی غیر آئینی قرار دیا گیا ہے تیرہ رکنی فل کورٹ کے آٹھ رکنی اکثریتی فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ انتخابی نشان کا نہ ہونا کسی سیاسی جماعت کی قانونی حیثیت کو ختم کرتا ہے نہ اسے الیکشن لڑنے سے روکتا ہے عدالتی فیصلے میں یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے اسی اراکین کی فہرز جمع کروائی جس میں انتالیس پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں جبکہ اکتالیس کی پارٹی وابستگی کا خانہ ہی خالی ہے یہ اراکین پندرہ دن میں پارٹی کے حوالے سے الیکشن کمیشن سے رجوع کر سکتے ہیں اکثریتی فیصلے سے اختلاف کرنے والے پانچ ججز نے بھی تسلیم کیا کہ مقصود سیٹیں پی ٹی آئی کا حق ہے مگر یہ سیٹیں سننی اتحاد کاؤنسل کو نہیں مل سکتی وہ حکمران اتحاد جو کل تک یہ کہہ رہا تھا کہ مقصود سیٹیں سننی اتحاد کاؤنسل کو نہیں مل سکتی وہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سیٹیں سننی اتحاد کاؤنسل کو مل سکتی ہیں مگر پی ٹی آئی کو نہیں عدالتی فیصلے کو کوئی حق سچ کی فتح تو کوئی اسے آئین کو ری رائٹ کرنے سے جوڑا ہے سوال یہ ہے کس بنیاد پر اس فیصلے کے خلاف ریویو میں جا سکتی ہے قابل غوربات یہ ہے کہ تقریباً تمام ججز نے الیکشن کمیشن کا جو کردار رہا ہے اس پر سوال اٹھائیں ہیں عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریق کی الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہا عدالت نے اپنے حکم نامے میں یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو آزاد یا کسی دوسری جماعت کا حصہ قرار نہیں دیا جا سکتا عدالتی فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف سنیت تحاد کانسل اور جماعت اسلامی چیف الیکشن کمیشن سے اب مصطافی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن پر جو ایک پریشر ہے اس کا الیکشن کمیشن پر کیا اثر پڑے گا کیا آپشنز ہیں میں بات کروں گی مجھے مائر قانون راجہ خالد صاحب جوئن کر رہے ہیں سلام علیکم بہت بہت شکریہ راجہ صاحب یہ جو حکمران اتحاد ایک جو آج ایک موقف بنا رہا ہے ایک بیانیاں بنا رہا ہے کہ آج جو فیصلہ آیا ہے یہ آئین کی تشریح سے بھی آگے ہے اور آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے سپریم کورٹ نے تو ایک فیصلہ دیا اور کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ تو اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی سے جو ہے نا وہ کسی کی سیٹیں آپ کسی کو دے دیں اگر آپ نے نشان لے لیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سیاسی جماعت ہی نہیں رہی تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی اور ہے تو یہ آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف کیسے ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم چاندیہ دیکھئے سپریم کورٹ کا یا کسی بھی کورٹ کا جتنی کورٹ صاحب پاکستان ہے ان کا کام بلا کیا ہے ان کا کام ہے انصاف کرنا اس میں کوئی شک نہیں اس میں دوسری کوئی رائے نہیں لیکن انہیں انصاف کرنا ہے آئین اور قانون کے مطابق اور اپنی جورسسکشن کے اندر رہتے ہوئے اب دیکھئے کہ ایک بندے کا کوئی رائی ٹیکرو ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس کے لیے انٹائٹل ہے لیکن وہ تین سال کے اندر یا چھ ماہ کے اندر یعنی مختلف لیمٹیشن مقرک کر دی گئے قانون کے اندر وہ سوٹ فائل نہیں کرتا تو وہ اس کے لیے ڈسینٹائٹل ہو جاتا ہے بے شک اس کا رائی ٹھا لیکن وہ ٹائم پہ نہیں بولا اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو لاؤ ہے وہ انڈولینڈ کو فیور نہیں کرتا وہ ویجلینڈ کو فیور کرتا ہے یعنی یہ ایک پرنسپل ہے دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے آج کا جو فیصلہ ہے اس کا اگر جائزہ لیا جائزہ جس طرح سے آپ نے بات کی کہ ری رائیٹ کیا گیا آرٹیکل ففٹی ون ہے جو کانسپیوشن کا اس کا سکس دی یہ کہتا ہے کہ ریزرڈ سیڈز ان جماعتوں کو دی جائیں گی کہ جنہوں نے وقت پہ یعنی معینہ وقت پہ within a stipulated time within the time which was given by the election commission پاکستان اپنی جو لسٹ تھی ریزرڈ سیڈز کے حوالے سے وہ election commission میں جمع کروائی ان کے nomination papers جمع کروائے تو لہٰذا انہیں proportion کی بنیاد پہ تناسب کی بنیاد پہ priority کی بنیاد پہ اور preference کی بنیاد پہ انہیں وہ seats allocate کر دی جائیں گی لیکن تحریک انصاف کو جب بطور سیاسی جماعت election لڑنے نہیں دیا گیا ان سے انتخابی نشان چھین لیا پھر وہ سنی تحت کاؤنسل جو تھا اس نے بھی election نہیں لڑا تو پھر کیسے آپ یہ اپنی application دیتے ہیں میں عرض کرتا ہوں دیکھیں تحریک انصاف کو election نہیں لڑنے دیا گیا ان کی اپنی وجہ تھی کہ جو section 215 of the election act of 2015 اس کے تحت وہ intra party elections نہیں کروا سکے time پہ اور اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر وہ party جو election کروانے میں ناکام رہی تو اس سے election symbol واپس لے لیا جائے گا وہ election symbol کے تحت جو انہیں دے دیا گیا تھا بلہ سپورٹ تو بینٹ کا انتخابی نشان اسی section اور اسی قانون کی روشنی میں واپس لیا گیا اب آپ دیکھیں کہ ان کا جو grievance ہے کہ جی election commission آپ پاکستان کے روبرو یہ لوگ نہیں گئے کہ جی پی ٹی آئی کی یہ reserve seats ان کا حق بنتا ہے انہوں نے جو پشاور آئی کورٹ کا فیصلہ پشاور آئی کورٹ نے جب appeal ڈائر کی گئے سنی اتحاد کونسل کی طرف سے تو اس وقت پی ٹی آئی وہاں پہ پارٹی بننے کے لیے نہیں گئی وہاں پہ انہوں نے application move نہیں کی لہٰذا وہاں بھی وہ سوئے رہے ہیں اب جب وہ سپریم کورٹہ پاکستان کے سامنے گئی سنی اتحاد کونسل تو اس میں کمل شعزت صاحبہ ان کی ایک سابق امنے ہیں ان کی طرف سے پیٹیشن آئی جی کہ ہمیں پارٹی بنایا جائے ہمیں سنا جائے کیونکہ میں دو فاکستان تحریک انصاف لیکن میں سنی اتحاد کونسل کی ریزر سیٹ پہ امنے بننا چاہتی ہوں میرا حق بنتا ہے لہٰذا مجھے سنا جائے ان کے وکیل صاحب کو چار گھنٹے تک سنا گیا اب جو appeal ڈیس میں جو ٹیکنیکل چیز ہے وہ آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ جب appeal ڈیوریسٹکشن کو انوک کرتے ہیں 185 کے تحرے سپریم کورٹ کی تو اس میں آپ نے صرف اور صرف دیکھنا ہے کہ نیچے کا جو فیصلہ تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا تو وہ کل ادم کراک دیا نا آج سپریم کورٹ نے نہیں وہ کل ادم وہ ہو گیا لیکن یہ جو باقی ڈیٹیل سے نا اس میں آپ نہیں جا سکتے آپ نے سنی اطاعت کونسل گئی appeal میں آپ نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دے دیا پی ٹی آئی کی تو کوئی استعدائی اس طرح کی نہیں تھی کہ ہمیں بھی یہاں پہ پارٹی ڈیکلیئر کیا جائے سیٹس ہمیں الوکیٹ کی جائے تو یہی تو آج کہا ہے یہی تو آج الیکشن کمیشن پر اعتراض کیا ہے کہ انتخابی نشان چھیننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف ایک پارٹی نہیں ہے تو تحریک انصاف کو بطور پارٹی الیکشن تو لڑنے دیا جاتا نہیں نہیں میری یہ آردہ الیکشن کمیشن نے اگر ایسا غلط انہوں نے مس انٹرپریٹیشن کی جی سپریم کورٹ کے فیصلے کی انہوں نے غلط کیا سپریم کورٹ کے اس ایکٹ کو پی ٹی آئی نے کہیں پہ چیلنج کیا نہیں چیلنج کیا قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی فیصلے کو چیلنج نہیں کرتے وہ فائنالیٹی اٹینڈ کر جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو آگے فیصلے ہوتے ہیں یا اس کے جو نتائج آتے ہیں اسے پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن سمجھا جاتا ہے کہ اب اسے آپ نہیں چھیڑ سکتے لہٰذا پی ٹی آئی نے اگر غلط انٹرپریٹیشن کی اگر شہید زلفکار بھٹو کو پینتالیس سال کے بعد انصاف مل سکتا ہے تو تحریک انصاف کو یہ کیوں نہیں انصاف مل سکتا اچھا یہی بات میں اس میں بھی میں اس فیصلے سے بھی حقیقتاً آپ کو بتاؤں کہ اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ یہ ہمیشہ کورٹس کو فیصلے کرنے چاہیے ہیں جن کی امپلیمنٹیشن اور جن کا کوئی فرق پڑ سکے آپ کے ججیز اس وقت کے جو ججیز ہیں یعنی ایک سوال یہاں پہ شادیہ بڑا انٹرسنگ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ڈکٹیٹر اگر آئین کو سبورٹ کر دے آئین کو سسپنڈ کر دے آئین کو ابروگیٹ کر دے تو اس کے خلاف کوئی آٹیکل سکس عرکت میں آتا ہے اگر ججیز آئین کو امنڈ کر دیں ری رائٹ کر دیں تو پھر اس کے انتائج بھی تو سامنے ہونے چاہیے ہیں اس کا بھی کوئی سزا ہونی چاہیے کوئی جزا ہونی چاہیے جنہوں نے بھٹو کیس میں یہ فیصلہ دیا تھا ان ججیز کو کیا سزا ملی ان کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کیا کہا کچھ بھی نہیں کہا مجھے یہ بتائیں ہیں الیکشن کمیشن کے اوپر اس فیصلے کی کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں الیکشن کمیشن تو ظاہرہ جو سپریم کورٹ کا حکم ہے الیکشن کمیشن کو سیٹیں دے نہیں پڑیں گی الیکشن کمیشن نے جو آئین کی غلط تشریح کی اب جو باقی جماعتیں ہیں تحریک انصاف ہے جماعت اسلامی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن جو ہے وہ مصطفی ہو دیکھیں ان کا تو یہ تو سیاسی بیان ہے نا کہ الیکشن کمیشن مصطفی ہو غلط تشریح کی بنیاد پہ کسی کو نہ تو سعادی جا سکتی ہے اگر غلط تشریح کی بنیاد پہ سعادی جاتی تو آپ نے خود ذکر کیا بٹو کیس کا تو اس بنیاد پہ بھی سعاد نہیں چاہیے تھی غلط تشریح کی بنیاد پہ سعادی جاتی تو وہ پھر اس دنی شروع ہوتی یا تاریخ ہے ہماری وہ مولی تمیز الدین کیس ہے دو سو کیس ہے آفنا جانگیر کیس ہے وہ نصرد بٹو کیس ہے حمزہ شاباز شریف کی تو وہاں پہ آرٹیکل سکسٹی تری ایک کی غلط انٹرپریٹیشن کی گئی ٹھیک ہے اور اسے کہا گیا جی کہ آپ نے جو منعرف اراکین کے ووٹس ہیں وہ کاؤنٹ نہیں کرنے نہ کر سکتے ہیں حالانکہ کہا ہوا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں لیکن منعرف جو رکن ہے وہ ووٹ دینے کے بعد اس کے لئے سزا یہ ہے کہ وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا اس کی اب وہ اپنے انشست سے آت دو گھتے گا مجھے اب یہ بتائیں کہ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں قانونی سکم ہیں جن کو بنیاد بنا کر یہ فیصلہ چیلنج ہو سکتا ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آرٹیکل فیفٹی ون سکس دی کی وائلیشن میں یہ فیصلہ ہوا سیکشن ون فور جو اس کی الیکشن ایکٹ ہے دوزار سترہ کا اس کی وائلیشن میں یہ فیصلہ ہوا جو رولز ہیں الیکشن ایکٹ کے نیچے بنے ہوئے رول نائنٹی ٹو سے لے کے نائنٹی سکس تک اس کی وائلیشن میں فیصلہ ہوا پھر یہ تھا کہ جو آپ کے سامنے پارٹی ہی نہیں ہے کیس میں پارٹی نہیں ہے فریقہ مقدمہ نہیں ہے مجھے ایک بات بتائیں الیکشن کمیشن بھی اس میں جا سکتا ہے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مخصوص نشیصے دینا سامن سے بالاتار ہے کہ الیکشن کمیشن کا بھی یہ رائٹ ہے کہ وہ بھی اس کے خلاف جا سکتا ہے کورٹ میں الیکشن کمیشن بھی چیلنج کر سکتا ہے گورمنٹ پاکستان کی وہ بھی چیلنج کر سکتی ہے راجی صاحب یہ بتائیے گا سینٹ کے انتخابات اور جو صدارتی الیکشن ہے وہ بھی اس بیس پر اس فیصلے کی بیس پر وہ بھی چیلنج ہو سکتے ہیں دیکھیں سینٹ کے انتخاب کے پی کے کی حد تک تو الیکشن نہیں ہوا سینٹ کا باقی جو پروونسیز ہیں تو میرے خیال میں یہ بات تو آئے گی سامنے کہ جو آپ کو ایکسیسیو سیٹس دی گئی ہیں تو ان کی بنیاد پہ جو آپ کے سینٹرز منتخب ہوئے ہیں حکومتی اتحاد کے کیا وہ تھی خطرے میں پڑ سکتا ہے سیٹے کم ہو سکتی ہیں ادھر یا دوبارہ الیکشن کرنے کی بات کر رہے ہیں بیٹی آئی دوبارہ دوبارہ تو نہیں میرے خیال میں یہ جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو اس سے بات کلیر ہوگی کہ انہوں نے کوئی اس کا موڈس آپپرینڈی رکھا ہوگا کوئی طریقے کا رکھا ہوگا کہ کیسے لیکن سکم تو ہے نا کہ 6 مئی کے بعد صرف اس فیصلے کا اگر اطلاق ہو رہا ہے لیکن اس مقصود نشستوں کی وعدہ سے جو فوائد حاصل کر چکی ہے حکمران اتحاد چاہے وہ صدارتی الیکشن میں ہو یا سینٹ الیکشن میں تو قویسن تو اس پر اٹھتا ہے وہ تو قویسن ابل ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں نا یہ جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو اس سے پتا چلے گا اس وقت ہم کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے چونکہ ایک شارٹ آڈر ہمارے سامنے ہے شارٹ آڈر کا جو کرکس ہے وہ یہی ہے کہ سنی اطاعت کونسل وہ پیلانٹ تھی لیکن ان کی اپیل کو مصرد کر دیا گیا اور پی ٹی آئی کو پارٹی کی صورت میں لاغ کے تو یہ ساری ریزر سیٹ سنے دے دی گئیں اب اس میں ایک اور بات ہے کہ ان کے اکتالی سامنے پارٹی کی صورت میں تو پھر آج سپریم کورٹ نے پارٹی کیسے مان لیا یہی یہی کوسٹن رہیز ہوتا ہے دیکھیں آپ کیس میں پارٹی نہیں ہے نہ تو آپ الیکشن کمیشن کے روبرو پارٹی ہیں نہ پشاور آئی کورٹ کے سامنے پارٹی ہیں نہ سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے پارٹی ہیں تو پھر آپ نے ریزر سیٹیں اٹھا کے سنی اطاعت کونسل وہ دے دیتے اس پہ شاید زیادہ لمبی ڈسکیشن نہ ہوتی لیکن انہیں دے کے اس پہ ایک بات پھر بھی میں کہتا ہوں کہ کانسیوشن کی ری رائٹنگ کے والے سے چونکہ کانون میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ سیٹیں اسی پارٹی کو جائیں گی جس نے اپنی لسٹ دی تھی لسٹ ظاہر ہے جو سنی اطاعت کونسل ہے اس نے انکار کر دیا تھا کہ ہم الیکشن کانٹیس نہیں کر رہے ان کے جو سربرا تھے ان کے جو ہیڈ تھے پارٹی کے وہ بھی ازاد ممبر کے پور پر یہی بات تو آج چیف جسس صاحب نے بھی کی کہ سنی اطاعت کانسل نے تو الیکشن لڑا ہی نہیں تو سنی اطاعت کانسل کو کیسے دے سکتے ہیں یہی بات ہے پی ٹی آئی نے بھی بیس کی پارٹی الیکشن نہیں لڑا یہ امپورٹنٹ ہے یہی تو بات سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے کہ سپری الیکشن کمیشن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگر آپ نے انتخابی نشان چھین لیا تو آپ الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دیں آپ کسی پارٹی کو الیکشن لڑنے سے تو نہیں روک سکتے بطور پارٹی یہ تو نکتہ اٹھایا سپریم کورٹ نے یہ اٹھایا لیکن دیکھیں یہ اس وقت اٹھانا چاہیئے تھا جب الیکشن کمیشن نے بیاسیت پارٹی الیکشن نہیں لڑنے دیا تھا اس کے خلاف ہو جاتے سپریم کورٹ اس کے بعد پر جاتے سپریم کورٹ پھر تو بات بنتی تھی میں پہلے آپ سے ارز کر چکا ہوں کہ یہ سبستانشل جسس تو ہو سکتا ہے یہ عدل تو ہو سکتا ہے انصاف تو ہو سکتا ہے مان لیتے ہیں لیکن آپ کو عدل حاصل کرنے کے لیے انصاف حاصل کرنے کے لیے بھی قانون کے دروازے میں داخل ہونے سے پہلے اس کی جو پری ریکوزٹ سے پوری کرنی ہوتی ہیں اب میں جیسے پہلے ارز کر چکا ہوں کہ ایک بندے کو بے بنیاد سزا ہوگی کسی کیس میں لیکن سات دنوں کے اندر اور تیس دنوں اس کا ٹائم ہو گیا وہ اپیل فائل نہیں کرتا تو وہ گیا ٹھیک ہے اسے غلط سات ہوئی مائری نے جو قانون ہے وہ کہہ رہے ہیں بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ تو کہ رہے ہیں کہ بلے کے نشان سے مطالق فیصلے کے جو تباہ نصرات تھے اس کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے مولوی تمیز الدین کی فیصلے کی جو ہے وہ اصلاح ہو گئی ہے اگر فیصلہ اس کے برق ساتھ تو اور زیادہ نقصان ہوتا تو ایک اکثریت ہے وکلا برادری کی جو اس فیصلے کو اپریشیٹ کر رہی ہے نہیں شازیہ بہت ظاہر ہے ہر وکیل کی اپنی رائے بھی ہے میں نے نامینیشن پیپرز نہیں داخل کروائے ٹھیک ہو گیا تو پانچ بجے تک ٹائم تھا ایک ماہ کے بعد اس فیصلے کی روشنی میں چلا جاتا ہوں ہائی کورٹ میں یا کمیشن کے بازی میرے نامینیشن پیپرز لیں وہ کہتے ہیں ٹائم گزر گیا کٹ آف ڈیٹ فلا تھی اس کے خلاف میں اس ان کے آرڈر کے خلاف چلا جاتا ہائی کورٹ میں اور اگر سپریم کورٹ میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا یہ میری تہائید کرتا میرے کلیم کی سپورٹ کرتا میرے کاس کی سپورٹ کرتا کہ اتنا ٹائم گزرنے کے بعد بھی میں جا سکتا ہوں نامی نیشن پیپر داخل کر سکتا ہوں اس کا یعنی آپ انصاف دینے کے لیے کانسٹیٹیوشن کا قتل آمنی کر سکتے پھر آپ جرگہ سسٹم بنا لیں جن جن مالک میں آپ کو کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلنا پڑے گا جرگہ ہے پنچائد ہے وہ منصفی ہے اس طرح سے لوگ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں اس میں ریٹن کانسٹیوشن نہیں ہوتا بہت چکریہ میرے قانون راجہ میرے ساتھ ناظرین پروگرام کا وقت مو گیا فیڈبیک دیں اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ